ملک سے غربت کا خاتمہ کریں گے ملک میں رول آف لاؤ لے کے آئیں گے ملک میں لوکل گورنمنٹ کو بہتر کریں گے ملک میں غریب کو انصاف نہیں ملتا اس کو انصاف دیں گے تو یہ خواب تھے اور ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ پوری دنیا سے اور پاکستان سے عمران خان کا ان خوابوں کو تعمیل کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ میں نے ہر ہلکے میں جا کے پورے پاکستان میں پورے پنجاب میں ایک دن میں دس دس جہد سے کیے اور پھر عمران خان کو ہم سب نے مل کر ملک کا وزیر اعظم بنایا اس کے بعد میں بھی وزارت اعلیٰ کا امیدوار تھا شام عمود قریشی صاحب بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے جہانگیر خان ترین صاحب بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے علیم خان بھی تھا اور پارٹی کے اندر بہت زیادہ کیڑر تھا فواد چودری ایم پی اے بنا تھا وہ بھی چیف منسٹر بن سکتا تھا لیکن پرائیم منسٹر نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی فٹ نہیں ہے صرف عثمان بزدار جو ہے نیا پاکستان بنا سکتا ہے ہم نے پھر بھی اپنے جذبات پہ کنٹرول کیا ہم نے کہا کہ ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے اگر عمران خان سمجھتا ہے کہ نیا پاکستان عثمان بزدار بزا سکتا ہے تو ہم پھر بھی اس کے ساتھ ہیں لیکن پوری قوم نے دیکھا پورے پاکستان کے لوگوں نے دیکھا کہ نیا پاکستان جو ہے پنجاب میں کیا تماشے ہو رہے ہیں اور نیا پاکستان جو ہے عثمان بزدار کس طریقے سے بنا رہا ہے پوری پاکستان تحریک انصاف کے ورکر پورے پنجاب کے ورکر پورے پاکستان کے ورکر اور میں چیلنج کرتا ہوں پوری ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے تمام منسٹر لندن سے لے کر نیو یار تک یورپ تک ہر بندہ آہیں بر رہا تھا کہ ہم نے یہ پاکستان بنانا تھا جس میں ہر تین مہینے کے بعد کبھی پرائیم او بدلہ چیف منسٹر بدلہ جا رہا ہے چیف سیکٹری بدلہ جا رہا ہے کبھی آئی جی آ رہا ہے کبھی ملازمتیں بک رہی ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ڈی سی پیسے دے کے لگ رہے ہوں اس ہی پیسے دے کے لگ رہے ہوں لیکن ہم نے وہ بھی برداشت کیا ہم نے کہا کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں پوری پاکستان تحریک انصاف ایک طرف تھی کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب نہیں چل رہا ہے ایک طرف عمران خان تھا ایک طرف پوری پاکستان تحریک انصاف تھی لیکن ہماری بات کسی نے نہیں مانی اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انٹرنیشنل کانسپریسی ہے تو سب سے بڑی انٹرنیشنل کانسپریسی عثمان بزار کو وزیر اعلی بنانا تھا جا کے دیکھیں سڑکے پورے پنجاب میں ٹوٹی پوٹی پڑی رشوت جو ہے نچلے لیول پہ کئی گناہ بڑھ گئی ہے لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے لائلٹی کرنی ہے ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ہم نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے اور اس کے بعد میں چکے جس کی وجہ سے میں سیکھ ہوا ہوں وہ بات میں قوم کو پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اگر اس میں ایک بات بھی سچ نہ نکلے تو جو سزا یہ قوم دے گی میں لینے کے لیے تیار ہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا پاکستان روتا رہا پنجاب روتا رہا ہمارے پہری کے انصاف کے ور کر روتے رہے کہ اسمان بزار کو تبدیل کر دو نیاز چیف منسٹر لے آؤ نہیں مانی گئی بات پھر اخیر فیصلہ ہوا کہ اسمان بزار کو تبدیل کرنا ہے ایک سو چراسی لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بن کے آئے ہیں ان میں سے عمران خان کو ایک بندہ بھی پسند نہیں آیا جس کو وہ چیف منسٹر بنا سکے ایک بندہ اس کو نہیں آیا کہ اس کو چیف منسٹر بنا سکے اس نے ایک ایسے شخص کو نامزد کیا جو کہ نہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے نہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے کیا وجہ ہے ایک سو چراسی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکروں پی ٹی آئی کے ایمپیز کے چہرے پہ تمانچہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو جو تھڑے تین سال سے بلیک میل کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو وہ بیان دیتا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں سب کے سامنے ہیں جس طریقے سے اس نے تمسجر رڑایا ہے پرائیم منسٹر کا اپنے انٹرویوز میں کبھی وہ جا کے نون کے ساتھ وزیراعلا بن جاتا ہے پھر ہمارا بن جاتا ہے پھر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا پھر آپ اس شخص سے بلیک میل ہو رہے ہیں جس کے پاس نو ایمپیز ہیں اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں میں ڈیڑھ سال نون میں گورنر رہا ہوں ساڑھے تین سال سے پی ٹی اے کا گورنر ہوں اس وقت ملک میں پنجاب کے اندر چار صوبے نہیں تھے پنجاب کے اندر ایک بہاول پر صوبہ تھا ایک گجرات صوبہ تھا ایک پنجاب کے اندر چکوال صوبہ تھا ایک منڈی بہاودین صوبہ تھا تو میں نے ایک دفعہ کسی کام کے لیے ایک سینئر پولیس افیسر کو فون کیا تو جب اس نے مجھے بتایا کہ سر اس ڈسٹرک میں ایک ہی بندے کی حاکمیت چلتی ہے اس ڈسٹرک میں اور کوئی 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 کچھ نہیں کر سکتا ہم نے یہ بھی برداشت اس لیے کہ ہم پارٹی کے ساتھ لائر رہنا چاہتے تھے پاکستان کے ورکر مجھ سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر مجھ سے پیار کرتے ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں میں ان کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور ہمارے جو دوست ہیں ان کو میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا میں نے کہا میں نے صبر کرنا ہے میں نے صبر کرنا ہے اور میں نے صبر کیا پھر حالت یہاں تک پہنچی میں آپ کو یہ بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں صحابی اسمبلی کے اجلاس کو تاخیر ڈیلبریٹری کر رہا تھا اپوزیشن کے کہنے پہ میں ڈبل پلے کر رہا تھا تو میں آج یہ بات چیلنج کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے ساتھ میری ٹو میٹنگز ہوئیں پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ چودری صاحب ہر صورت میں پنجاب اسمبلی کا جلاس تین اپریل کے بعد ہونا چاہیے لیکن میں نے اس لیے نہیں بتایا چودری پرویدلائی کو کہ میرے پاس یہ امانت تھی پرائم منسٹر کی میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے پرائم منسٹر کو مشکل میں ڈھالوں اور چودری کیوں مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے اسمبلی کا جلاس نہیں بلایا وہ بھئی میرے پاس اسطیفہ آئے اسطیفہ کو منظور کروں تو پھر اسمبلی کا جلاس بلاوں پھر دو تاریخ کو انہوں نے مجھے کہا کہ آج ہی اسطیفہ منظور کرو اور آج ہی اسمبلی کا جلاس کرو تو میں نے کہا بھائی میں پرائم منسٹر کے پاس جا رہا ہوں میں پرائم منسٹر سے بات کروں گا اور اس کے بعد میں اسطیفہ جو ہے وہ منظور کروں گا میں وہاں پر پرائم منسٹر صاحب کے پاس گیا وہاں پارٹی کے ساتھ آٹھ رہنما تھے کوئی میری بات کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹا کہے جو میں آج بات کرنے لگا ہوں تو میں نے انہوں نے کہا جی اسطیفہ منظور میں کہا سر منظور اس کے بعد انہوں نے کہا پرویز خٹک صاحب ایک کاغذ کا ٹکڑا لے آئے میرے پاس کہ اس پہ دسخت کرو میں نے پہایا بھائی یہ کیا ہے نہیں دسخت کرو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ دو اپریل کو اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے میں نے کہا سر خدا کے لیے میں برطانیہ کی میمبر پارلیمن رہا ہوں میں نے اپنی زندگی ساری غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کیا میں کانسیچویشن کی پرائیٹی میں بلیو کرتا ہوں ابھی اسطیفہ میرے پاس ہے اسطیفہ نے جانا ہے لارڈ ڈپارٹمنٹ میں اس کے بعد چیف سیکٹری کے بعد جانا ہے اس کے بعد اس کی نوٹیفکیشن ہونی ہے اس نوٹیفکیشن کے بعد لارڈ ڈپارٹمنٹ نے سمری موکہ نہیں ہے سوائی اسمبلی کی سر میں ممبر آف پارلیمنٹ رہا ہوں سر میں سے یہ گناہ نہ کرائیں سر رات کے اندھیرے میں مجھ سے اسمبلی کا جلاس نہ بلائیں اگر آپ یہ ضروری چاہتے ہیں تو خدا کے لیے مجھ سے بیزائن لے لو میں اپنا اسطیفہ دینے کے لیے تیار ہوں اور پھر جو مرضی گئرہ انہی کام کرانا ہے نیا گورنر سے کروالو وہاں پرویز خٹک نے الزامات لگانے شروع کر دیئے میں نے بہتحمہ کیا میں اس بات میں مانتا ہوں کہ میں نے اس وقت اپنی آواز انچی کی اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کام پہلی دفعہ کر رہا تھا تو پھر دس پندرہ منٹ کے بعد پھر میرے پاس سارے آئے پرویز اللہ ہی یہ کہتا ہے کہ اگر الیکشن دو کو نہیں ہوتا تو میں جیت نہیں سکتا دو کو الیکشن کروانا ضروری ہے میں نے پھر پرائیم منسٹر کے پاس گیا میں نے کہا میں پانچ پرائیم منسٹر سے علاقی میں ملوں گا تو میں نے پرائیم منسٹر صاحب سے کہا کہ ساری یہ ساڑھے تین سال سے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں میں خوش نہیں ہوں ہمارے پاس ایک سو چراسی میمبرز ہے ان میں سے کیوں ایک نہیں بن سکتا میرا دل نہیں کرتا اس کو سپورٹ کرنے کو اور یہ کام بھی میں اپنے دل پہ پتھر رکھے سار اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں نے وہ دستت بھی کر دیئے اپنے ضمیر کے خلاف لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ جیسا کروگے ویسا بھروگے میں نے رات کے اندھیرے میں غیر آئینی غیر قانونی کام کیا اور پھر رات کے اندھیرے میں مجھے سیک کر دیا گیا میں جیزار کرتا ہوں مجھے تسکت نہیں کرنے چاہیے تھے مجھے بڑی تکلیف ہے بہت دکھ ہے بہت رنج ہے کہ پاکستان ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے میں نے میاں برادران کو ریزائن دیا آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے آئی تک ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کی اور پوری دنیا جانتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپوزیشن نے بھی کبھی میری ذات میرے کریکٹر کے بات نہیں کی ایک بات پاکستان میں سب کو پتا ہے کہ محمد سرور کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی کام نہیں کرے گا یہ سب کو معلوم ہے اس لیے میری وہ عزت کرتے ہیں اور میری خواہش ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی دس دفعہ ریزائن دینے کی کوشش کی ہے پیشل دو سالوں میں میرے زمین پر بڑا بوئی تھا میں تکلیف میں تھا جو پنجاب میں ہو را اس کو دیکھ جو تماشے چل رہے تھے مجھے میرا ریزائن میں پیار سے جانا چاہتا تھا میں لڑائی کر کے نہیں جانا چاہتا تھا میں گالی گلوچ کی سیاست پر بلیب نہیں کرتا اب بھی میں کہتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ میرے بھائی ہیں دوست ہیں میں ان کے ساتھ گالی گلوچ میں جانے کیلئے تیار لیکن اگر انہوں نے گالی گلوچ کی تو محفِ اینٹ کا جواب پکھر سے بھی دینا جانتا ہوں پھر میں یہ بھی بہان کرتا ہوں میرے سینے میں جو راز ہیں فساب آئیں گے لیکن اب میں یہ کہتا ہوں پی ٹی آئی کے ورکروں کو کہ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ میرے بھائی ہیں آپ کے جذبات سے میں اگاہ ہوں میں معافی چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو ایک دن بھی میرے پی ٹی آئی کے ورکروں نے یہ فیل نہیں کیا کہ وہ اقتدار میں آ گیا یقین مانے جب ہم اپوزیشن میں تھے ہم بہت زیادہ طاقتور اور آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا رات کو مجھے رات کو مجھے ٹیلی فون کال آئی کہ چو ساپ پروید اللہ ہی ہار رہا ہے آپ اسمبلی کا جلاس ملتوی کر دیں اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ اگر وہ ایک سو چھاسی ووٹ پہلے پہ نہ لے سکیں تو اس کے بعد آپ اسمبلی کو ڈیزال کر میں نے کہا جو پرائم منسٹر صاحب کہیں گے میں ان کے حکم کی تعمیل کروں گا ایز دنگ ایز ایز ڈیز ناٹ وائل ایڈ کنسیچوشن آف پاکستان میں بڑے آئینی سربراہ ہوں میں غیر آئینی کام نہیں کروں گا صبح دس بجے آپ جو کہیں گے میں وقلا سے مشورہ کروں گا اگر وقلا نے یہ بات کہی کہ یہ آئینی ہے تو میں یقین ہی اپنے پرائم منسٹر کے جو ہے حکم جو ہے اس کو اس کو ابے کروں گا وہ ہمارا لیڈر ہے تو میری اللہ تعالی سے دعا ہے اور مجھے ایک خطرہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ کل کو خباروں میں آئے کہ چودری سرور بھی انٹرنیشنل کنسپریسی کا حصہ بن گیا ہے انٹرنیشنل کنسپریسی میں میں نہ آ جوں لیکن ایک بات میں ایز ای پیس آف ایڈوائز اپنے تمام کراس پارٹی پولٹیشنز کو کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ملک بھی پوری دنیا سے ٹکر نہیں دے سکتا امریکہ بھی ٹکر نہیں دے سکتا ہمیں اپنے حدود میں رہنا چاہیے ازاد خارجہ پالیسی ہر ملک کا حق ہے ہمیں خدا کے لیے پاکستان میں جو مرضی کریں ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر یورپین یونین ہے یورپین یونین کے ساتھ ہماری بارہ بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے پوری دنیا جو اپنے تعلقات بناتی ہے وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ معاشی مفادات کیا ہیں ہمارا سب سے بڑا معاشی پارٹنر یورپین یونین ہے ہمیں ان کے ساتھ تعلقات اپنے اچھے رکھنے ہیں مجھے معلوم ہے کہ کتنی مشکلات کے بعد میں پاکستان میں جی ایس پی پلس لے گیا تھا میں چار دفعہ وہاں پر گیا تھا اپنے خرچے پر گیا تھا اس لیے کہ میرے ملک کو فیدہ ہوگا اللہ نے پاکستان کو جی ایس پی پلس دیا اس کے بعد آپ سب کو معلوم ہے پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہاں کی پارلیمنٹ میں چار ریزولوشن دو ریزولوشن موگ ہوئے جن میں سکس انڈر سکسی فائی میمبر آف یورپین پارلیمنٹ نے کہا کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سسپنڈ کر دو میں پھر بھی گیا میں نے یہ چیلنگ ٹیک کیا اور اللہ کی مہربانی سے تمام پارلیمنٹریوں کو وہاں رضا مند کیا کہ وہ ہمیں جو ہے جی ایس پی پلس ہمارا سسپنڈ جو ہے نہیں کریں گے اس کے بعد ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر یو ایس سے ہے پوزٹیو میں ہے وہاں ان سے بھی تعلقات ہم رشیہ جائیں کوئی اطراض نہیں لیکن امریکہ سے ہم کنفرنٹیشن نہیں لے سکتے مجھے وہ بھی دورداد ہے جب صدام حسین کے بارے میں پوری دنیا میں نعرے لگتے تھے کہ بڑا بہادر ہے یہ مسلمانوں کا لیڈر بن گیا ہے اور پھر جو عراق کا حال ہوا وہ بھی سامنے ہیں میں کرنل کذافی کو بھی جانتا ہوں میرا دوست تھا وہ اس نے بھی پنگا لیا پھر دیکھلا کیا ہوا ہم ایک غریب ملک ہیں ہم لوگوں کے ساتھ رشیہ سے بھی تعلقات رکھتے ہیں چائنہ سے بھی رکھنا چاہتے ہیں یورپین یونین سے بھی رکھنا چاہتے ہیں امریکہ سے بھی رکھنا چاہتے ہیں برطانیہ سے بھی رکھنا چاہتے ہیں اور دوسری بات جو ہے میری ایڈوائز ہے کہ خدا کے لیے انٹرنیشنل پولیٹکس کو ڈومیسٹک پولیٹکس میں نہ لے کے ہیں خدا کے لیے یہ ملک کا انٹیسٹ ہے میں مجھے گالیاں پڑیں کچھ کریں مجھے گالیاں میں سہلوں گا لیکن سچی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہمارے انٹرنیشنل تعلقات جو ہیں ہمارے دشمن بہت نضبوط ہے انڈیا ہمیں اپنے باہر کے لوگوں کے ساتھ ڈپلومیسی رکھنی ہے تعلقات رکھنے ہے تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم کوشش کریں کہ دنیا کے تمام ملکوں ایک کے ساتھ تعلق بنا کے دوسرے کے ساتھ بگاڑنا مثال کے طور پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اس وقت سب سے زیادہ جو ہماری ورک فورس ہے وہ سعودی ارائیبیا میں وہاں سے ہمیں سب سے زیادہ ذریع مبادلات میں تو جب ہم نے اپنے تعلقات کا فیصلہ کرنا ہے تو ہمیں سعودی عرب کو سب سے زیادہ امپورٹنس دینے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ کی ہے اس کے بعد یو ایسے ہمیں سب سے زیادہ مبادلات آتا ہے پھر ہمیں یورپ سے آتا ہے برطانیہ سے آتا ہے امریکہ سے آتا ہے تو ہمیں اپنے تعلقات کو دیکھنا ہے کہ جو تھرٹین بلین ڈالر ہمارے ملکوں میں آ رہا ہے وہ کن ممالک سے آ رہا ہے ان ممالک سے ہم نے گہرے روابط پیدا کرنے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے میں اللہ تعالیٰ کا لاخ لاخ شکر ادا کرتا ہوں یہ مجھے ضرور دکھ ہے کہ جب آج میں نے پہلی تاریخ کو ولنٹری یہ ریکرسٹ کی تھی کہ میں اسطیفہ سر مجھ سے لے لے پھر اپنی مرضی کے کام نیا بندہ کر کے لگوالے تو پھر یہ سیک کرنے کی مجھے کیا ضرور ہے ایک بندہ سیک تو اس کو کرتے ہیں جو اسطیفہ نہ دے اگر مجھے میں خود مجھے کہا بھی نہیں گیا میں نے خود اور یہ شاہ محمود قریشی پرویز خٹک اس بات پر گواہ ہیں کہ میں نے کہا کہ خدا کے لیے مجھ سے گہر آئینی کام نہ کروائیں میں اسطیفہ دیتا ہوں نئے بندے سے کام لے لیں اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو ایک ایک بندہ ایک بندہ پھلیز پھلیز بھئی میں اس بارے میں کچھ نہیں کرنا دیکھیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں میری بات دیکھیں میری بات دیکھیں میری بات یہ جو انٹرنیشنل کنسپریسی والی بات ہے میں مشورہ دے سکتا ہوں اگر میری پارٹی نے میرے مشورے مانے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ان حالات میں نہ ہوتے تو آج ہمیں میں کہتا ہوں کہ جو لوگ غیر دانشماندانہ غیر سیاسی مشاورت عمران خان کو دے رہے ہیں ان مشوروں سے پرہیز کریں ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرا جینا اور مرنا پاکستان کے ساتھ ہے اب میری سیاست پاکستان میں ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں کوئی بھی فیصلہ ہزاروں ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے جن سے میں دل سے پیار کرتا ہوں میرے بھائی ہیں ان کو میں نے پچھلے ساڑھے تین سالوں میں مشکل ترین حالات میں اتنا بے اختیار تھا میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اتنا بے اختیار تھا میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن اس کے باوجود میں نے اپنا وقت گزارہ کیا تو جن ورکرز ہیں ان کے مشاورت کروں گا ایم پی اے سے مشاورت کروں گا پھر اوورسیز پاکستانی میرا بہت بڑا سرمایہ ہے ان سے مشاورت کروں گا اس مشاورت کے بعد میں اپنا سیاسی فیصلہ کروں گا دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ آئین کی جو تشریح ہے وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنی ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بہت انفارچنیٹ بات سر میں نے کروانی پہلے مجھے جواب بہنے لینا بھائی میں تو کنسیچوشن سربراہ ہوں میں اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تو بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیتا جو کر رہے میں وعدہ موفقہ کبھی بھی نہیں بنا دیکھیں میری وعدہ مانی سچی بات اوث پہ جو بھی سنیں بات سنیں نہ بات میں جو باتیں کہیں ہیں وہ اون اوث بھی میں کہہ سکتا ہوں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں میں نے سیاست کی ہے وہاں اگر آپ اون اوث جھوٹ بولتے ہیں اس کی منیمم سزا پانچ سال ہے تو میں اون اوث یہ ساری باتیں جو کہیں ہیں یہ سچی ہے میں اون اوث کہتا ہوں پوری دنیا ان کو دیکھیں بھائی پوری دنیا ان کو بتاتی رہی ہے پوری فیڈرل جو ہے ہماری کیبنیٹ ان کو بتاتی رہی ہے دنیا 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 ان کو بتاتی رہی ہے